محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور میں جلسہ جلوس اور ریلی پر پابندی آئیت کر دی ہے نوٹفیکشن کے مطابق لاہور میں اعتجاج دھرنے اور مظاہروں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے دوسری جانبے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے مال روڈ پر کارکنوں کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا ہے اس معاملے پر بات کرتے ہیں قضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے قضافی اسی وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے دلکھو جی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے اوپر ان لوگوں کو گرفتاری شروع کی گئی ہے اور کچھ کارکنوں کو مال لوڈ کے اوپر پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور پولیس کی وین کے اندر انہیں بٹھا دیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کیونکہ نافذ کی گئی ہے ساتھ روز کے لیے اور اس کی خلاف ورزی چوکر جو ہے انتظامی اور پولی جو ہے اب حرکت میں آگئی ہے کہ ہمیں زمان پارک کے باہر بھی لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور مال روڈ اور اس طرف آنے والے راستے دیا پولیس نے بند کی اور پولیس بار بار متنبع کر رہی ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ کی جائے ٹھیک ہے قضافی بہت شکریہ آپ کا قضافی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے پر اور یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا ہے ہم ایک جانب آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اسی وجہ سے کارکنان کی گرفتاری شروع کر دی گئی ہے پولیس کی جانب سے مال روڈ پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اس معاملے کی فٹیج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سماکی سکرین پر آپ دیکھا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کارکنان کو قیدی وین میں بٹھانا شروع کر دیا گیا ہے اور یہاں سے لجائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ریلی نکالی جائے گی اور جلوس نکالا جائے گا پی ٹی آئی کے جانب سے اور پی ٹی آئی کارکنان اسی وجہ سے اکھٹے ہو رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ نوٹفیکیشن کے مطابق لہور میں احتجاج دھرنے اور مظاہروں پر پابندی آئیت کی گئی ہے تو جب پابندی آئیت ہے تو کارکنان اکھٹے ہوں گے اسی وجہ سے گرفتاریاں بھی یہاں پر کی جا رہی ہیں پولس یہاں پر گرفتاریاں کر رہی ہے قضافی بٹھ اگر ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ان سے جاننا بھی چاہوں گا کیونکہ جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے لہور میں جلسہ پولس کی جانب سے گرفتار کیا جا رہا ہے اور جو پولس وین ہے اس میں بٹھا کر یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے یہاں سے لجائے جا رہا ہے یہ مال روڈ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ اس وقت سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں دوسرے جانب آپ سب کو یہ میں بتا رہا چلوں کہ اس سے قبل پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف نے ریلی کا اعلان کر رکھا ہے اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان یہاں پر اکٹے ہو رہے ہیں قضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں قضافی مجھے یہ بتائے گا یہ خبریں تو اب سامنے آ رہی ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف ورزی پر یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں لیکن اب تک کتنی گرفتاریاں کی گئی ہیں پولس کی جانب سے دیکھیں ابھی تک گرفتاریوں کی تعداد جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے کہ کتنے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے تاہم یہ تقریباً جو ہے کافی تعداد ہے جو دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے پولیس ان کارکنوں کو حراست میں لے رہی ہے اس کے باوجود جو ہے زمان پارک کے باہر جو پوشنا شروع ہو گئے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے بار بار انہیں یہ مطلبے کیا گیا ہے کہ چونکہ سات روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالس نافذ کی گئی اور اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے لیکن اس جو دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے چیسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس قسم کا رد عمل نہیں آ رہا کہ وہ اس کے اوپر پابند رہے ہیں لیکن تضافی پر یہاں پر یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی رانوماوں کی جانب سے مشاورت بھی کی جارہی ہے کہ ریلی نکالنی ہے نہیں نکالنی ہے کیا فیصلے کرنے اچھا اور کذافی دوسری جانب جو ہم یہاں پر پولس وینز دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ پولس کی نفرییاں پر موجود ہے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا راستوں کو بند کیا گیا ہے بندش کے لیے کنٹینرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ایسی فٹیج بھی سامنے آ رہی ہیں تو اس حوالے سے بتائے گا کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں انتظامیاں کی کیا تیاری ہے پولس کی کیا تیاری ہے آپ بالکل ہی میں لیکن سب سے پہلے میں یہ بریکنگ دینا چاہوں گا کہ امران خان نے اس طور پر فوری طور پر اپنے وکلا ٹیم کو جو ہے وہ یہاں پہ طلب کر لیا ہے اور دفعہ ایک سو چواریس کو جو ہے وہ عدالت میں جو ہے فوری طور پر ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے کا بھی پیسلک کیا جائے گا اور اسی لیے جو ہے وکلا ٹیم کو زمان پارک بلوا لیا گیا ہے اور یہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے پولیس کے اندر جو ہے زمان پارک آنے والے جو مال روڈ کے اوپر اپر مال کے اوپر جو مین دونوں راستے ہیں انہیں بند کر دیا ہے وہاں پہ پولیس کی بھاری نفلی جو ہے وہ تائنات کر دی گئی ہوئی ہے جبکہ اس کی دوسری طرف جو مغلپورا کی طرف سے راستہ آتا ہے زمان پارک کی طرف وہاں پہ بھی پولیس کی بھاری نفلی ہے وہ تائنات کر دی گئی ہوئی ہے اور ہر قسم جو ٹریفک ہے اس کو بند کیا گیا ہے وقتن پھو وقتن یہ کے کافلے آتے ہیں یعنی کہ قذافیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریفک مغلپورا کی سائٹ سے آ رہی ہے یعنی کہ جو نہر روڈ کہلاتی ہے وہ کنال روڈ بھی بلوک کر دی گئی ہے بند کر دی گئی ہے جی بلکو جی کنال روڈ جو ہے وہ دونوں طرف سے بلوک کر دی گئی ہے لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکن ٹولیوں کی صورت میں موٹر سائیکل پر آتے ہیں یا بڑی گاریوں پر آتے ہیں تو وہ زور زبردستی جو ہے یہ راستہ کھلوا لیتے ہیں اس سائٹ پر ابھی پولیس نے گرفتاریاں شروع نہیں کی ہیں لیکن مار روڈ کے دوسری طرف پولیس آنے والے کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے اس طرف آنے والے کارکنوں کو بھی گرفتار نہیں کیے گا لیکن یہ دونوں طرف کے مار روڈ کے دونوں طرف ہر قسم کی ٹریفک کے لیے راستے بند کر دی گئے ہیں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے راستے بند کر گئے ہیں کارکنان دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے عمران خان پی ٹی آئی چیئرمن نے فوری اجلاس طلب کیا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ریلی نکال نہیں ہے یا نہیں نکال نہیں اس پر مشاورت کی جا رہی ہے جانگیر خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جانگیر قضافی بٹھ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کارکنان یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جس طریقے سے اس وقت مشاورتی اجلاس بھی جاری ہے عمران خان کا اپنے وقلہ کو بھی طلب کر لیا ہے مال روڈ سے پولیس سے اب تک خاص کارکنان کو گرفتار کر کے پیزن بینس میں منتقل کیا ہے اور مال روڈ سے ہٹا لیا گیا ہے اس کے کنال روڈ کو اور کنال روڈ پر جو مال روڈ انڈر پاس ہے اس کو دونوں طرف سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفسی ہیں وہ یہاں پر سائنہ کر دیا گیا ہے وہ نہ تو اب یہاں سے کارکنان کو آگے جانے کی اجازت دے رہے ہیں اور راہی جو جنرل بابیت ہے یا عام ٹرافک ہے اس کو یہاں سے دورز زمان پار کیا کنال روڈ کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاری ہے جو راہ جیر ہے جو مفافر ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس روڈ کو استعمال لیا کریں یہ روڈ جو ہے انڈر پاس ہے اور پیال تو رہے یہ ٹرافک کے لیے بند ہے ڈائیورجنس پر حمل درامت کریں پولیس کی جو نفسی ہے اس کو پسید جا رہے ہیں اس کی وقعہ رظیم خرل ان کی رانشت سے بھی یہاں سے لوگوں سے روڈ جاری ہے کہ جو روڈ یوزرز ہیں وہ اس روڈ کو استعمال لیا کریں اوالالکل اس سے یہ کہنا ہے کہ دفعہ سوچوالیس کا نفات کر دیا گیا ہے کوئی بھی ریلی احتجاج نکالنے کی آج اجازت نہیں ہے اس لیے اگر کوئی بھی یہاں پر احتجاج یا ریلی نکالنے کے لیے مال روڈ یا کنال روڈ کا رکھ کرے گا تو اس کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی فکر دگر کی فوٹیجز بھی ہمارے باق سامنے مصبول ہوئی ہیں سامنے دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس آلکات جو ہے احتجاج میں شرکت کے لیے یا ریلی میں شرکت کے لیے آنے والے کارکولان جو کس طرح سے گرفتار گر کے لے جارے ہیں لیکن ابھی کچھ کارکولان جو ہے وہ کنال جو پر شما ہے ان کی جانی سے بھی بیش قدمی شروع ہوگی ہے کورز زمان پارک یعنی کارکولان جو ہے انہوں نے زمان پارک کی طرف بڑھنا شروع کر دی اور میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ گاڑی میں سمار گارکولان اور پیدل گارکولان جو ہے وہ محلوک کی طرف اور زمان پارک کی طرف بڑھنا ہے جبکہ ان کے کلکل پیرل اور کلکل سامنے جو ہے ایکٹی رائٹ کوس کے ہل پاس ہندر برزار ہل کار اور وارٹر کینن جو ہے وہ کھڑی ہے بلکل وارٹر کینن بھی دیکھی جا سکتی ہے جانگی ہے لیکن یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بڑی وہ شہرائیں ہیں وہ روڈز ہیں جہاں پر اس ٹائم پر بڑی ٹرافک ہوتی ہے شہریوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اگر کنال روڈی بند کر دی گئی ہے مال روڈی بند ہے تو اس وقت جو نظام ہے ٹرافک کا وہ درم برم دکھائی دے رہے آپ کو بھی بلکل ٹرافک کے نظام تو پھر کنال روڈ فارا جو ہے وہ دسٹر ہے کیونکہ کنال روڈ مرسیدی شہرہ ہے یہاں پر اگر ٹرافک کا کوئی بڑکے جا رہے ہیں تو اس کی بڑا سے ساری جو کنال روڈ پر اور ملہی کا شراؤ ٹرافک کا برڈن ہے وہ بڑھ جاتا ہے دباؤ بڑھ جاتا ہے ابھی بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ کنال روڈ جانگیر آپ قانون پر بڑی اچھی گرپ بھی رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس کی جو لو خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف پھر کاروائی کیا کی جاتی ہے جی بالکل دفعہ اچسو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے پر ناظرین مقدمات یا اندراج کیا جاتا ہے ان کے پچھلے کچھ حرصے میں جو احتجاج ہوئے ہیں ان میں تو دفعہ اچسو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے پر اٹھینشن آرڈر لے کر سوٹسک گورنمنٹ سے کارکوروں کو یا احتجاجی مظاہرین جو ہیں ان کو نظر بند بھی کیا گیا ہے کہ اس دن کے لیے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آج اگر دفعہ اچسو چوالیس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا زلید زامین کی دفعہ اچسو چوالیس ہے ان کو حوال میں اڑا ہے جاتا ہے تو پولیس یا کارون کس کے تقاف کیا کاروائی عمل میں لاتا ہے اب امیت آسر کولا ایمٹیو کے تحت یا تین ایمٹیو کے تحت جو ہے وہ نظر بندی کی جاتی ہے جس نے تین سن کے لیے مختلف جیلوں میں اچسو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو یہاں پر پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اور پولیس وین میں منتقل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فٹیش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وارٹر کینن بھی یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں کیونکہ کچھ کارکنان یہاں سے زمان پارک کے طرف روانہ ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پولیس نے یہاں پر سخت انتظامات بھی کر رکھے ہیں پولیس کی بھاری نفری مال روڈ پر بھی موجود ہے کنال روڈ پر بھی موجود ہے وارٹر کینن بھی یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں اس کے ساتھ جو پولیس وینز ہیں یہاں پر وہ بھی پریزن وینز بھی دیکھی جا سکتی ہیں تو یہاں پر ان کو گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ دفعہ ایک سو چوارس نافذ ہے اور جو بھی اس دفعہ کی خلاف ورزی کرے گا ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے گی اور مقدمات بھی درج کیے جا سکتے ہیں اس وقت اگر آپ کو ہم بتائیں تو زمان پارک کی طرف جو راستہ جاتا ہے کنال روڈ کا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے مغلپورہ سے لے کر مال روڈ انڈر پاس تک اس روڈ کو بند کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے شہریوں کو بھی بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بڑی اہم اشارہ ہے اور مال روڈ پر اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے پولس کے جانب سے اور ان تمام کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے گرفتار کر کے پولس وین میں منتقل کیا جا رہا ہے یہاں پر وارٹر کیننز بھی موجود ہیں تو پولس نے اپنی پوری تیاری کی ہے کہ جو بھی تفاق سوالسی خلاف ورزی کرے گا ان کے خلاف بقاعدہ طور پر کاروائی کی جائے گی